اسلام علیکم کوئی نہیں ہے صرف خیمے ہی ہیں اور خیموں میں ہی دوگ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارا ویو ہے یہ رات تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی تھی ہمارا خیمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے یہ ہماری بائیک کھڑی ہیں اور یہ ہمارا خیمہ ہے اور یہاں پر ناظرین ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جب بھی یہاں پہ آئیں تو اپنے سردی والا ڈریسنگ ضرور دیکھیں آئیں اور کوشش کریں سمان مختصر ہو اگر آپ بائیک پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کی بائیک بلکل زیرو میٹر ہونی چاہیے زیرو میٹر سے مراد کہ اگر آپ اسے یوز بھی کر رہے ہیں تو اس کا سارا کام وغیرہ کروا کے پھر دے کے آئیں کیونکہ یہاں کا رستہ جو ہے بڑا پرخطر ہے تو اس وجہ سے بائیک اچھی ہونی چاہیے اور پیٹرول کا خاص کر جب آپ کلام سے نکلیں مہنڈوں کے لیے تو رستے میں اوشو پر پیٹرول پمپ ہے کلام میں پیٹرول پمپ ہے وہاں سے پھر ضرور پیٹرول فل کروائیں ٹینکی فل کروانے کے بعد پھر آپ ادھر آئیں کیونکہ رستے میں آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیارے ویو ہیں یہ اوپر کی طرف یہ سارا جنگل ہے یہاں پہ اور جنگل کے آپ کہہ لیں کہ این وست میں یہ مہنڈوں جیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سورج کی وجہ سے شاید آپ کو ویڈیو میں تھوڑا مسئلہ بنے لیکن یہ اوپر دیکھ والا سین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت فلک بوس پہاڑ ہیں جی اوپر یہ آپ یہ خیمے ہیں جی یہاں پہ ابھی یہ ہم نے اپنے لئے کعوہ بنوایا ہے یہ سامنے پڑا ہوا ہے تو ابھی ہم کعوہ پییں گے اس کے بعد پھر ہم پکچر کے لئے نکلیں گے پھر ہم کہہ لیں کہ ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری جو ہے واپس کلام کو روانگی ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم